اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیسی بل ہو جاتا ہے تو آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ میرے دونوں جو اکاؤنٹ ہیں وہ ڈیسی بل ہو گئے تو میں کافی پرشان تھا تو میں نے اس کی وجہ سے میں نے کافی زیادہ ایکسپیئرنس کین کیا ہے یہاں تک کہ میں نے فیس بک کے جو ہیلپ سینٹر ان کو کال پر رابطہ کر کے فیس بک کی ٹیم سے میں نے کال پر رابطہ کر کے میں نے سارے حل نکالے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ پورا جو ہے ایکسپیئرنس سے اس معاملات میں کہ فیس بک کا جو ڈیسی بل اکاؤنٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کی پاس آپ کی پاس ایک ورننگ شو ہوتی ہے یہاں پر اس طریقے سے آپ کی پاس ایک ورننگ شو ہوتی ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈیسی بل ہو جاتا ہے تو یہ میسیج پوپ پوپ ہوتا ہے اور آپ کو بتاتا کہ فور مور انفرمیشن پلیس ویڈ ہیلپ سینٹر اور اگر آپ نے کچھ بھی اس میں نہیں کیا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تھارٹی ڈیس کے بعد پرمنٹلی ڈیسی بل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ کے لیے وہ ڈیسی بل قرار دے دیتے ہیں فیس بک والے آپ کے اکاؤنٹ کو تو آپ نے کیا کیا سٹیپس اپلائے کرنا ہے میں نے ایچ این ایوی ٹھنگ میں نے آپ اپنے ایساڈ ایکسپیرنس کیا جو کہ میں آپ کو اس والی ویڈیو میں شو کراؤں گا آپ کو بتاؤں گا ایچ این ایوی ٹھنگ ایک ایک سٹیپس بتاؤں گا تفصیل سے اور ایک دو سٹیپس نہیں بتاؤں گا میں آپ کو تقریباً پانچ سٹیپس بتاؤں گا جو کہ آپ اپنے اکاؤنٹ پر اپلائے کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیسیبل جائے گا میرا یوٹیوب چینل کبھی تک سبسکرائب بھی نہیں گیا تو بتا نہیں بھائی جانب کیا کر رہا ہوں زندگی میں جلی سے جا کے سبسکرائب کرو ایچ چھوڑا ڈیک ہے نام سے میرا یوٹیوب پر چینل ہے یہاں پہ ہمیں ڈیلیز کی ٹیک ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتا ہوں اور بہت سارا مزیدار کونٹین میں نے ڈالا ہوا ہے جلی سے جا کے سبسکرائب کرو اس طریقے سے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ساتھی سال میں پہل ایکن کو ترن آن کر دے گا نوٹیفکیشن کو تاکہ جب بھی ویڈیوز اپلوڈ ہونا کو اس کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے آپ کو اور ساتھی سال میں بھائی جان فیس بک پیج پہ بھی اپنا سپورٹ دکھاؤ لائک وائک کرو یار کیونکہ بہت مزیدار کونٹین میں نے بنا کے رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں تھوڑا پیار ویار دکھاؤ لائک کرو ہمارے فیس بک پیج کو ساتھی سال میں فالو بھی دباؤڈ ہو یار یہاں پہ اور آل پہ ضرور کر دینا اور ساتھی سال میں انسٹاگرام نے آپ کا کیا بیگا رہا ہے انسٹاگرام پہ جا کے مجھے ایچوڑڈ کے نام سے فالو لازمی کر لینا کیونکہ یہاں پہ بھی کونٹین مزیدار آنے والا ہے اور ٹک ٹاک آپ کا بھائی اس پہ جا کے دیار فالو کرو یار جلی سے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ہمیں سپورٹ کر دینا ہے اور اس طریقے سے کونٹین آتا رہے گا آپ کے لیے تینکیو ویری بہت تو جی دوستان اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے فیس بک کے اپلیکشن کو پین کر کے آپ نے لاغین کر لینا ہے اپنا اکاؤنٹ ایمیل اور پاس پوٹ ڈال کے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ڈیسیبیل ہو گئے ہو گئے تو یہ والا میسیج پوپو پو جائے گا آپ کے پاس کہ یہ اور اکاؤنٹ ہے ہیز بین ڈیسیبیل آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبیل کر دیا گیا ہے آپ کی تاریخ آ رہی ہوگی جسے تاریخ سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے فیس بک کی طرف سے ڈیسیبیل کر دیا گیا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیس بک والوں نے آپ کا اکاؤنٹ بائی مستیقلی ڈیسیبیل کر دیا گیا ہے تو آپ اپنا جو ریویو کا جو سمیٹ پروسیس ہے وہ آپ سمیٹ کر سکتے ہیں ٹویڈن تھاٹی دیز کا ٹائم پیوریڈ دیا گیا ہے اور اگر آپ نے تھاٹی دیز کے لیے آپ نے جو ہے وہ سمیٹ نہیں کیا اپنا ریویو پروسیس تو آپ کا اکاؤنٹ بائی مستیقلی ڈیسیبیل کر دیا جائے گا فیس بک کی طرف سے یہی سیم پروسیس میں آپ کو کروم بروزر پر بھی لاغنگ رکھے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہی سی شو ہو رہی ہے ریفریش کر کے بھی ایک سیکنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اکاؤنٹ has been disabled for more information contact your help center اور آپ نے جو اگر ریویو پروسیس نہیں سینڈ کیا تو تھاٹی دیز کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ permanently disabled کر دیا جائے گا تو آپ نے اس سیچیشن میں کیا کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا سب سے بہلے جو ہے آپ نے help center میں یہاں پہ جانا ہے سب سے بہلے تو آپ نے first step to download your information آپ نے download ساری information کر لینی ہے تو اس میں آپ کا each and everything سارا process جو ہے کافی time لے گا second آپ نے step لینا ہے go to help center میں جا کے جو form آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ نے no پہ کلک کرنا ہے this solution does not work پہ second step جو ہے یہاں پر آپ پہ search میں جائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے my personal facebook account has been disabled یہاں پہ show جائے گا خوٹی بڑ وہاں پہ جا کے جو form آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا والا آپ نے دبار دینا ہے option اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو چورایا ہوگا کسی کی طرف سے آپ کو بس copyright strike پڑ گئی ہوگی آپ کے song کے آپ نے کسی اور کا use کیا ہوگا تو اس کی طرف سے آپ کو copyright strike پڑ گئی ہوگی تو اگر آپ نے fake account چلا رہے ہوں گے تو اس کی طرف سے آپ کو copyright facebook کی طرف سے strike پڑ گئی ہوگی تو اس کی طرف سے بھی آپ کا facebook account disabled ہو جاتا ہے سے پہلے جو ہے وارننگز شو تو آپ نے یہاں پہ جا کے form fill out کر لینا ہے full name اپنے یہاں پہ type کرنا ہے جس سے آپ کی جو facebook کی ڈیو بنی ہوگی تو یہاں پہ میں اپنا full name ڈال دیتا ہوں ساتھ ہی سار میں اپنا ڈی کارڈ پوچھ رہا ہے جو آپ کا government کی طرف سے شو جو ہوتا ہے ڈی کارڈ وہ آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے image کو یہاں پہ put کر دینا ہے میں image select کر دیتا ہوں اپنی اور یہ آپ کا جو ہے آپ کا cnc یا ڈی کارڈ جو ہے آپ کا national identity کارڈ وہ آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے back end front کی تصویر جو ہے اپنے دونوں put کرنی ہے وہ undisabled ہونے کے chances ہو جائیں گے کیونکہ facebook کی طرف سے یہاں پہ reviews submit ہو گیا ہوگا اور within 30 یا 15 days میں آپ کا email آجائے گی کہ آپ کا account review process successfully ہوا ہے یا نہیں اور اگر آپ کا account successfully نہیں ہوا ہے تو آپ کا account undisabled نہیں ہو پائے گا اور disabled ہی رہ جائے گا اور 30 days میں اگر آپ نے یہ سے بتا دیا تقریبا 15 days لگتے ہیں facebook والے review کرتے 30 days بھی لگ جاتے ہیں اکثر و کارت کیونکہ آج review process کافی delay ہو رہا ہے تو یہ ساری چیز میں لگتے بتا آپ follow کریں اس کو انشاء اللہ آپ کے account undisabled ہو جائے گا اور dm b کر سکتے انسٹرگرام پر اگر account ابھی تک undisabled نہیں ہوا ہے ملتا ہے اگلی ویڈیو میں بہت جات تک اللہ حافظ